ایک بات بتاؤ کلیس بھائی یہ کتنا مہنگا سلنڈر کیوں ہے بھائی مجھے سمجھ نہیں آرہا اتنا مہنگا سلنڈر کیوں ہو گیا ہے لیکن مجھے کہیں سے خبر ملی ہے کہ یہاں پہ بہت سستہ سلنڈر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی نے سلنڈر بہت سستہ کر دیا لگتا مجھا آ جائے گا بلکل تو بھائی لوگ مجھے لگتا ہے کہ سلنڈر کیا پانس روپے کا سلنڈر ہو گیا کیا اتنی لمبی کتار لگی پڑی ہے لائن ل بگا کر سب لوگ ساتھ میں سلنڈر لو باری باری اتنا زیادہ وہ مت کرنا ٹھیک ہے تم اقلیس ایسا کرو تم کلا جانا بیڑ بہت زیادہ لگی پڑی ہے ارے کیجری وال تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ ایک بات بتاؤ ویسے تو بہت دنوں بعد سلنڈر مہنگا ہوا ہے لیکن تم تو بالکل پیچھے پڑے ہوئے ہو کیسے بات لوں گا ارے بات ایسا مت کرو ارے کیجری وال بھئیہ کچھ پیار کی باتیں کر لو اب تم اپنا تو سلنڈر لے ہی رہے ہو مجھے بتا رہے ہو گھر چلے جاؤں ارے ہمارے گھر میں بھی سلنڈر قتم ہو گیا پانسو کا نام سن کر کے یہاں دیکھو ہمیں سانجی چلے آ رہے ہیں بالکل کچھ بھی نہ کھائے نہ پیے سلنڈر سستہ کے کارنٹ دیکھو سیدھے آ چکے ہیں یہاں پہ اور اتر راہل دیکھو راہل تو گوہر لگا رہا پرسوں سے کہہ رہا ہے سلنڈر لے کے جاؤں گا کچھ بھی ہو جائیں اتنی لمبی قطار لگی پڑی ہے اب تم ہی بتاؤں سلنڈر لے کے جاؤں گا یا نہ لے کے جاؤں گا اگر نہیں لے کے جاتا ہوں تو سمجھ سے ہو جائے گھر میں کھانا نہیں ملے گا ارے ہمی سانجی تم مت لے جاؤں مجھے لے جانے دو کیونکہ مجھے جلدی لے جانا ہے ارے نہیں اکلیس بھئیہ نہیں اکلیس بھئیہ بلکل میں بھی سلنڈر لے کے جاؤں گا تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے کیونکہ سلنڈر بہت دنوں بعد سستہ ہوا ہے اتنا سستہ سلنڈر میں لے کے جاؤں گا میرے گھر میں پکوڑے بنیں گے پکوڑے میں نے پکوڑے بنوایا اس میں تم لوگوں کے بھی دعوت رہے گی لیکن ایک بات دیان رکھنا کیونکہ میرے سے پنگا کوئی بھی مت لے نا میں تو سلنڈر لے کے جاؤں گا وہ بھی سب سے پہلے لیکن راہل آج سلنڈر لے کے نہیں جائے گا یہ سب سے پیچھے کھڑا ہوگا لائن میں میں تو سب سے آگے سلنڈر لے کے جاؤں گا ارے ہمیں ساتھ ایک بات بتاؤ تم سب سے پیچھے کھڑے ہو تم بتا رہے سب سے پہلے لے کے جاؤں گا کوئی طور طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے لے کے جاؤں گے چلو چپ چاپ کھڑے رو پیچھے بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو ارے یوگی جی آپ کیا کریں آپ کیا کریں اب بتاؤ آپ کیا کریں بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے اب تو گدھا آگے بھی نہیں جا پا رہا آپ کیا کریں گے کچھ بتاؤ طریقہ ہم کو یہ تو بڑی پریشانی ہو گئی اب تو یہ لگتا ہے یہ باڑ کے پانی میں گدھا گاڑی بھی پھنس گئی اور گدھا آگے نہیں لے جا پا رہا گاڑی کو اب ہم لوگ کیا کریں گے ایسا کرو کسی سے مدد مانگ لیتے ہیں مدد مانگ لیں گے تو اپنی گاڑی بھی پاہر ہو جائے گی اب دیکھو آن گدھا اب آگے نہیں جا پا رہا ہم لوگ بھی ڈوب جائیں گے اسی میں کسی نہ کسی سے ہیلپ مانگ لیتے ہیں ادھر دیکھو اکلے سے ان سے چلو بولنا ہی ہوگی جی تو یہ ہو سکتا تھوڑا دھکے ماردے پیچھے سے تو گاڑی بار ہو جائے ارے مہدی جی جب ہم تم کو بول رہے تھے کس راستے سے مت لے چلو گاڑی کو تم گدھا گاڑی بولے نہیں میرے گدھے کے اندر اتنا جوس ہے کہ ایک ہی بار میں پورا پانی پار کر جائے گا اب کیا ہو گیا کسی کی بات تم تو سنتے نہیں ہو آپ بتاؤ ساتھ ساتھ میں اپنا ڈوب ہوگے اور مجھے بھی لے ڈوب ہوگے ایسا تھوڑی کیا جاتا ہے آپ بتاؤ کس سے ہیلپ مانگیں اگر ہیلپ مانگتے بھی ہیں تو اکلیس نہیں مانے گا کیونکہ اکلیس نے بولا تھا مجھے گدھے گاڑی پہ بیٹھا لو تم نے اس کی بات نہیں سنی تھی پتہ نہیں ہو سنتا یا نہیں سنتا ارے اکلیس بھائیہ اکلیس بھائیہ تھوڑا سا میرے گدھے گاڑی میں تھوڑے سے تلی جور لگا تو پیچھے سے میرا گدھا گاڑی آگے نکل جائے یہ تو بار میں فسا ہوا ہے ارے دیکھو یاوگی جی ہم نہیں لگا سکتے دھکا بلکل بھی تم کو میں نے بولا تھا کہ مجھے اپنے گدھے گاڑی پہ بیٹھا کر کے مجھے اس بار چھوڑ دینا لیکن تم نے تو میری بات ایک بھی نہیں مانی تو میں کیوں لگاؤں تمہارے گاڑی میں ایک دھکا ارے میں نہیں لگانے والا ہوں ایسا کرو نیچے اتر جاؤ گدھے کو لے جاؤ باہر اور تم لوگ پیدر جاؤ اگر میں دھکا لگاؤں گا تو پانچ سو روپے نکالو دائنے ہاتھ سے تو پھر میں ایسا کر سکتا ہوں نہیں تو نہیں ارے موہدی جی ہم کو بھی لے چلو اپنے گدھے گاڑی پہ بیٹھا کر کیونکہ میں اگلے جارو میرا سلنڈر بچالو سمجھ لو میرا سب کچھ بچ گیا کیونکہ روٹی نہیں بن پائے گی بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل سا ارے میں سوچ رہا ہوں یوگی جی ایک بات سوچ رہا ہوں میں میں یہ سوچ رہا ہوں کی ہم لوگ بھٹے پہ کام کرتے کرتے قریب دس سال ہو گئے لیکن ہم لوگوں نے کبھی کام نہیں چنج کیا یہاں پہ ہم لوگوں کو دیاری جو ملتی ہے پانچ سو روپے لیکن پانچ سو روپے میں آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ گجارہ نہیں ہو رہا گھر کا تو کیا کرنا چاہیے کوئی بات بتاؤ ہم کو اب تمہیں بتاؤں کچھ تو محنت کرنا ہی پڑے گا نا میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایٹ پاتھ کر کے جب میں ایٹ بنا کر کے جاؤں تھوڑا سو اوپر ٹائم لگا لیا کرو ہمیں شاہ کے یہ میں سوچ رہا ہوں تمہارا بیچار کیا ہے تم اپنا گھر بیچار پرگٹ کرتے ہو تو میں سوچ لیتا ہوں کل کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو دیکھو ہم لوگ کام کر کے دھک گیا لیکن کوئی یہ نہیں بولا کہ یہ اچھا کام ہے بلکل مہدی جی بلکل مہدی جی اگدام تم بلکل صحیح کہہ رہے ہو لیکن میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو کام دیکھ کر کے کوئی آج تک بھی کوئی صحیح سے نہیں بولا تو یہ چیز تو میرے من میں چلتی رہتی ہے تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کام چند ہی کر دینا چاہیے خرچہ تو ہمارا بھی نہیں چلتا تمہارا تو پانسو روپے دیاڑی ہماری تو ڈائی سو روپے لیکن ڈائی سو روپے میں اگلیس کا تو ہو جاتا ہے اچھا خاصا ان کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں پڑتا ہے یہ چیز میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہمارا کوئی صحابسی نہیں کرتا تو ہم لوگ کام ہی نہ چھوڑ دیں بٹے پہ کیوں کریں گے جس جگہ کریں گے پورا پھل کام کریں گے وہاں پہ کوئی جروری تھوڑی یہی پہ کام کرتے رہیں گے پورا جیون کا جیون جہاں پہ چلنا ہم کو بھی لے چلنا ساتھ میں کیونکہ ہم بھی چلیں گے ساتھ میں ہی کام کریں گے جہاں پہ یا مرضی مجھے سو روپے ملے یا پچاس روپے لیکن ساتھ میں رہیں گے چاروں لوگ کے چاروں لوگ کام ساتھ میں کریں گے اس سے ہمارا کیا ہوگا ہم لوگ اچھے سے کام کریں گے اور باتی چیتے کرتے رہیں گے تو اپنا دن بھی اچھے سے بیٹ جائے گا یہی میں سونچ رہا ہوں کئی دنوں سے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ یہاں سے ہٹ لیتے ہیں دیکھو تم لوگوں کی کوئی سیابسی کرے یا نہ کرے لیکن میں تو کروں گا بھائی میں تو کہتا ہوں تم لوگوں کا کام دیکھ کر کے محنت دیکھ کر کے ہمارے تو آنکھیں بھرائی بھائی لوگ ویڈیو لائک رو